ہر افتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بے کیفی آج درائے جہلم کے کنارے پہ مجود ہوں جہاں ممکنہ سلابی صورتحال سے نفٹنے کے لیے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے موک اکسائز کا اختمام کیا ہے فرضی مشکوں کی تقریب میں پاک آرمی کے افسران سیاسی شخصیات اور زلی انتظامیہ سمیت شہری سماجی فلائی تنظیموں کی امایدین نے شرکت کی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے چاکو چوبند دستے نے تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر جہلم سمی اللہ فاروق کو سلامی پیش کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر کیپٹن رٹائر سمی اللہ فاروق نے کہا کہ موک اکسرسائز کا مقصد ممکنہ سلابی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی نہگانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے باروقت تیار رہنا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے ریسکیو کے ہلکار ہیں ہمارے سیول ڈیفینس کے ہلکار ہیں اور دیگر ہمارے تمام محکمے ان کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الیٹ کریں اپنی مشینری کو اپنے ایکپمنٹ کو اس کو ٹھیک کروائیں تاکہ جو بھی صورتحال جس کا ہمیں سامنا اللہ نہ کرے کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ اس سے نمٹنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہوں شہریوں نے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو جہلم اور تمام اداروں کی تیاری کو بھرپور انداز میں سراہا اور کہا کہ مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنا آسان کام نہیں لیکن ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو جہلم احسن طریقے سے اپنے فرائض سرانجام دے رہی ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور تمام متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں کلیبریشن سے آج مارک ایکسرسائز جسے ہم فرضی مشکل کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ قیمتی انسانی جاننے بچائی بھی جا سکیں اور خدا نہ خواستہ ہنگامی صورتحال میں آپ کی پریپیریشن اور تیاریوں کا آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس طرح اپنا لائے عمل تیار کرنا ہے ڈپٹی کمیشنر جہلم نے اس موقع پر محکمہ سید، سیول ڈیفنس، لائف سٹاک اور سوشل ویلفر کے سٹانز کا بھی دورہ کیا اور صلاح بھی صورتحال میں لوگوں کو بہترین انداز میں اپنی سروسز فرام کرنے کی تلقین کی موسیقی